موسیقی 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 اسلام غریبن اسلام کا آغاز غریبوں سے ہوا تھا اور اس کا انجام بھی غریبوں ہی پر ہوگا فطوبہ الغرب آئے بس خوشخبر کیا ہی اندہ بات ہے طوبہ عام طور پر لوگ خوشخبری کہتے ہیں بلکہ طوبہ سے مرد خوشخبری نہیں کہ کیسی اعلیٰ بات ہے کیسی امدہ خوشکن بات ہے ان لوگوں کے لئے جو غریب ہوئے تو یہاں غریب کے صرف مالی لحظ سے غریب مراد نہیں ہے بلکہ انکساری اور فروتنی وغیرہ مراد ہیں دراصل اس میں مگر غربت کا پہلو بھی داخل ہے اس میں اور تمام مذاہب جتنے بھی ہیں ان کا آغاز غربت سے ہوا ہے تو غربت کو اگر اس کا رجعبن صحیح دکھایا جائے ایک نعمت کے طور پر سمجھنا چاہیے نہ کہ ایک لعنت کے طور پر جتنے بڑا بڑا پاپولیشن ایکسپریونز ہوئے ہیں جن کی نتیجے میں انسان نے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرح سفر اختیار کیے تحضیمیں آپ اس میں ملیں اور نئی نئی ترخیات کہ دروازے کھلے کیونکہ ایک طرف کا ایک راقے کا علم وہاں محدود نہیں رہا دوسرے راقے میں جا کر ان کے علم کے ساتھ مل کر اس نے نئے علمی بچے پیدا کیے یہ جو قصد کے ساتھ قوموں کا پر سے مرائے جانا ہے جس طرح دھوٹ کی شدت اثر کرتی ہے اور ہواوں کو ایک طرح سے متحرے کر کے دوسری طرح لے جاتی ہے اور ہواوں کا ملنا جلنا ہمیشہ ضروری ہے انسانی بقاع زندگی کی بقاع اس کی صحت کے لیے اسی طرح اللہ طرح کی یہ قانون ہے کہ غربت وہ دھوٹ کی شدت کا اثر دکھاتی ہے اور محض برائی نہیں ہے ونہا اللہ چاہتا ہے تو سب کوئی امیر بنا دینا ایک فیکٹر ہے جو ایک محرک بن جاتا ہے زندگی کے لیے جب وہ سٹیل ہو گئی ہو اپنے حال پر بغیر وجہ کی مطمئن ہوئی بیٹھی ہو یا حرکت کی طاقت نہ رہی ہو اس وقت غربت کی تکلیفیں جو ہیں یہ پھر قوموں کو متحرے کرتی ہیں پاکستان میں جو اس وقت اقتصادی حالت ہے جو اہل این ہیں وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کی اقتصادیات کی بخا ان غریب مزدوروں پر ہے جو ملک چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں کمائی کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور جو قویت اور دوسرے ممالک میں وہ جو فارل ایکسٹینج آرہا اسی سے ان کی سرویسی بھریڈیٹ کی اگر یہ ایک فیکٹر نکال لیں تو پاکستان کبھی کا اقتصادی لحاظ سے بیٹھ چکا ہوتا ہے اور یہی غریب ہیں جو قوم کی اقتصادیات کو سنبھالنے کا موجب ہیں سہارا جنہے کا موجب ہیں اور جب یہ واپن جاتے ہیں تو سکس سے زائل میند سے چلوک ہوتا ہے پاکستان بغیرہ برد ان کے اتانوں کے شوق جاتے ہیں ایک بڑا سا کیسے ریکارڈر اٹھا لیا کوٹیر میں لیڈی آفٹر ان کو اسی طرح لبوں میں بن گھروں میں جاتے ہیں بنانا چاہتے ہیں کہ ہم کیا بن کے آئے ہیں کیا لے کے آئے ہیں اور کس کے مارے سب سے زائے ان کے مصیبت ازاز دیتے ہیں اس پیسے وصول کرتے ہیں کچھ جرمانیں ڈالتے ہیں اور جو امیر سے بھی آدمی جو دراصل ان کی کمائی کھا رہے ہیں وہ ایش و ایشرت کے ساتھ بڑے تانہ سانی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں اسی لئے انہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غریبوں میں تمہارا عزق رکھا گیا ہے ہم کیا جو حدیث دی ہے تمہارا عزق رکھا گیا ہے غناء نصے وہ آر ہے زہورے میں پیئے آخر زمان ہے ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں خلییا جو